دعا سرری کریں یا جہری یعنی زور سے آواز کے ساتھ دعا کریں یا آہستہ سے مخفی یعنی آواز نہ نکلے آدمی دل ہی دل میں دعا کرے اللہ سے مانگے زبان سے آواز نہ نکلے لیکن زبان ہلتی رہے جیسے سرری کہتے ہیں کون سی دعا بہتر ہے جائز دونوں ہیں زور سے بھی دعا کر سکتا ہے آہستہ بھی دعا کر سکتا ہے لیکن زیادہ اچھا زیادہ بہتر کیا ہے جب ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اسی بہتر پہ عمل کریں گے تو ہماری دعا کے قبول ہونے کا چانس اور زیادہ ہو جاتا ہے اب سمجھئے دعا کیا ہے بہتر بہتر ہے سرری دعا کریں بلند آواز سے دعا نہ کریں آہستہ دعا کریں آہستہ دعا کیوں کریں بہت سے فوائد ہیں بہت سے اجوہات ہیں ان میں سے چند چنیدہ باتیں ہو سکتا ہے کہ آج تک آپ نے ایسے پوائنٹ کی باتیں نکتے کی باتیں سنی نہیں ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سرری دعا بہتر ہے کیوں نمبر ایک آزم ایمان ہے یعنی ایمان تو ہے لیکن یہ اونچے درجے کا بلند درجے کا ایمان ہے آہستہ دعا کرنے میں کیونکہ زور سے سننا یعنی زور سے آواز سے کوئی بولتا ہے آواز کسی کی نکلتی ہے ہر سننے والا سنتا ہے لیکن آہستہ وہی سنے گا رب ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اگر آواز نہیں نکالیں دل ہی دل میں دعا کریں وہ صرف اور صرف اللہ سنے گا لہٰذا ایمان زور سے سننے پہ بھی ہے آہستہ سننے پہ بھی ہے لیکن آہستہ سننے پہ ہر ایک کا ایمان نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دل میں بھی بات ہو تو اللہ تعالی اس کو سن لیتا ہے جان لیتا ہے لہٰذا یہ ایمان اس زور سے سننے کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے زیادہ پختہ طاقتور ایمان ہے کیونکہ اس میں ایک عقل کے خلاف جو بات ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے عقل کے خلاف جو بات آ رہی ہے اس کو اس میں مان رہا ہے لہٰذا یہ آزم ایمان ہے سری دعا کرنا نمبر دو اعظم ادب ہے کیسے جیسے کوئی بادشاہ ہے اس کے سامنے کوئی چو سے چلا کے آواز کے ساتھ چلا کے بادشاہ سے بات کرے گا بادشاہ سنے گا نہیں سنے گا آہستہ سے مراد یہ ہے بالکل دل میں نہیں بلکہ جیسے نورمل بات کرتے ہیں آہستہ سے تو بادشاہ سن بھی نہیں پائے گا اس کے لئے بادشاہ کے قریب جا کر جیسے ایک ادب سے آدمی بات کرتا ہے جس آواز کو بادشاہ سن سکتا ہے اسی آواز سے بات کرے کون سا پسند کرے گا آدمی بادشاہ کے پاس زور سے چلا کے یا آہستہ سے وہ آواز کے جس کو بادشاہ سن سکے بس نہیں بادشاہ سن سکے جس کے پاس اتنی آواز سے بات کرے گا چلا کے بات کرے گا تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا گصہ ہو جائے گا اس کے اوپر اسی لیے آزمِ عدب یہ ہے اللہ تعالیٰ جہری کو بھی سنتا ہے سرری کو بھی سنتا ہے دل میں جو دعا ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے اور آواز کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے لہٰذا اللہ کے لیے جہری کے مقابلے میں سرری بہتر ہے آہستہ بہتر ہے کیونکہ یہ آزمِ عدب ہے دنیا کے لحاظ سے بھی عدب کے اعتبار سے بہترین عالی درجہ کا عدب ہے نمبر تین اخفہ میں یعنی آہستہ دعا کرنے میں بغیر آواز کے دعا کرنے میں ریاکاری کا دکھاوے کا شبہ تک پیدا نہیں ہوگا اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے یا اللہ میں گنہکار ہوں یا اللہ یہ کر دے یا اللہ میرے لیے افلا کر دے لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رو کے دعا کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اے کیا دعا کر رہا ہے ہچکی لے رہا ہے دیکھو کیسے مولانا صاحب رو رو کے دعا کرتے ہیں یہ تو بڑے اللہ والے تھے آنسو نکال رہے تھے اور دعا کر رہے تھے دکھانے کے لیے اگر دکھانے کا ارادہ تھا ریاکاری ہے دعا میں بیکار پھیک دیجے دعا کو مار دیجے اٹھا کے دیوار پہ دعا کو اس دعا کا ایک پرسنٹ بھی قبول نہیں ہوگا اس دعا کی ضرورت نہیں ہے وہ دعا دعا ہی نہیں ہے دعا ہی نہیں کہیں گے اسے کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے وہ تو دکھانے کے لیے لوگوں کے واہ واہ کو لینے کے لیے دعا کر رہا ہے اگر ہم آہستہ دعا کرتے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے خدا کے لہٰذا اس میں ریاکاری کا شبہ تک پیدا نہیں ہوگا دیکھئے کتنی بہترین یہ نکتہ ہے کتنا زبردست نتیجہ ہے یہ آہستہ دعا کرنے کا کہ آدمی ریاکاری سے بچ جائے گا اور اس میں کوئی شبہ تک پیدا نہیں ہوگا نمبر چار اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے شرگوسی اللہ سے آہستہ آہستہ بات کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جیسے جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جیسے بادسا کی مثال لے لیجئے بادسا کے جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بادسا کے کان کے پاس جا کے بات کرتا ہے آہستہ آہستہ سے آرام سے کان کے پاس بلکل آرام سے دو دوست آپس میں بیٹھ کے بلکل اتمنان سے نزدیک بیٹھ کے بات کر رہے ہیں دو دوست آپس میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے آدمی بہت آہستہ آہستہ بات کرے گا کہ اتنا زیادہ قریب ہے کہ میں دلی دل میں بات کروں اللہ تعالی سنے گا اس کو تو سوچئے یہ نزدیک ہونے کی علامت ہے قریب ہونے کی علامت ہے دور ہونے کی علامت جیسے بادسہ اوپر بیٹھا ہوا دخت میں کوئی نیچے سے بات کر رہا ہے عدب سے بات کر رہا ہے لیکن نیچے سے بات کر رہا ہے یہ زیادہ قریب ہے یا کوئی بادسہ کے نزدیک کان میں جا کے اسے آرام سے پس پس آ کے بات کر رہا ہے وہ زیادہ قریب ہے بتائیے جو بادسہ کے نزدیک ہے زیادہ قریب ہے وہی تو آہستہ آہستہ بالکل کان میں بات کر رہا ہے اسی لیے یہ جو ہے اللہ سے قریب ہونے کی دلیل بنتی ہے کہ آدمی آہستہ بات کرتا ہے اور یہ بھی ایک طریقے کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارا ایمان ہے لہٰذا ایک طریقے سے یہ بھی قریب ہونے کے صفات پر اللہ کے پختگی کے ساتھ ایمان کی دلیل ہے یہ آہستہ دعا کرنا نمبر پانچ آہستہ دل ہی دل میں دعا کرے گا دن بھر دعا کرے گا تھکے گا نہیں لیکن ہاں اگر آواز کے ساتھ دعا کرے گا یا اللہ گناہ ماف کر دے دو چار گھنٹے کے بعد آواز اس کی اللہ کیا ہوگا بدل جائے گی آواز اس کی بیٹھ جائے گی یا اللہ بدل جائے گی کیونکہ ایک تھکان سی محسوس ہونے لگے گی آواز اس کی خراب ہونے لگے گی گلے میں خراب سونے لگیں گے پانی مانگنے لگے گا تو ایک طریقے سے اس میں جائز تو ہے لیکن ایک طریقے سے اس کے مقابلے میں کیونکہ آہستہ دل ہی دل میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے دل ہی دل میں مانگ رہا ہے کوئی آواز نہیں نکالتا ہے وہ اتنے جلدی تھکے گا نہیں تھکے گا اتنے جلدی نہیں تھکے گا اس کے مقابلے میں لہٰذا سری دعا کرنا تھکان کے لیے بھی بہت بعید ہے نمبر پانچ ہے نمبر چھے ہمت کو توڑنے والی چیزوں سے دعا کو روک دینے والی چیزوں سے بھی بچ جائے گا کیونکہ شریر انسان یا شریر شیعتین جنات یہ اس کو شبہ میں ڈالنے لگیں گے جب جور جور سے دعا مانگتا رہے گا روزانہ ہی دعا مانگے گا یا اللہ فلاں کام کر دے اور پتا چلا ہے وہ کامی نہیں ہوا اس کا یا پھر مثال کے طور پر مانگ رہا تھا یا اللہ امتحان میں کامیاب کر دے یا اللہ امتحان میں کامیاب کر دے پھیل ہو گیا ناکام ہو گیا اب ایسی صورت میں جو شریر قسم کے انسان ہیں جو شیطان وغیرہ ہیں وہ کہنے لگیں گے دیکھا اللہ اکبر بھروسہ کر رہا تھا مانگ رہا تھا اللہ سے دیکھ پھیل ہو گیا تو دیکھ ناکام ہو گیا اب یہ کہہ گا میں اب دعا نہیں کروں گا تو اسے رک جائے گا تو اس طرح کر کے اس زور سے دعا کرنے میں اس فتنے میں پڑھنے کا اندشہ آئے کہ دعا سے رک جائے یا اس کو کوئی شک وغیرہ شبہ وغیرہ میں شیطان وغیرہ ڈالنے لگے اس کو لیکن آہستہ دعا کرے گا کوئی سننے والا کوئی اس کو شک اور شبہ میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے دماغ میں یہ واہیات یہ خیال یہ جو برے خیالات ہیں ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا دلی دل میں مانگ رہا ہے جو صرف اللہ سن رہا ہے کوئی اور سننے والا نہیں ہے جو اس کو پریشان کرے گا یہ چند باتیں سرری دعا کے فوائد پہ ہیں محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین